اسلام علیکم اریوان کیسے ہیں سب لوگ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ویڈیو آپ لوگ کو یاد ہوگا جب گوادر کرکٹ سٹیڈیم کا ٹرینڈ چلا تھا ایون آئی سی سی نے اس کو نوٹس کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ ایک میچ بھی کروایا گیا تھا جس کی کورج بھی ہوئی تھی اور سی ام بلوچستان نے اس کی اپگریڈیشن کا کہا تھا کہ یہاں پہ لائٹس انسٹالیشن ہوگی ایون نیوز میں بھی آیا تھا میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریکیپ یہاں پہ سنواتا ہوں یہ سنیں اس کے بعد آتے ہیں تو یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی ایون جب یہ ٹرینڈ میں نہیں بھی آیا تھا میں نے اس کو کور گیا تھا اور اس پہ میٹنگز بھی کی گئی تھی سی ام بلو جیسان کی طرف سے کوئٹا میں ایون اس کو ڈسکس کیا گیا تھا جب گوادر کرک سٹیڈیم میں گراس لگا دیا گیا تھا پھر لوگوں نے اس کو نوٹس کرنا شروع کیا ہر کوئی ویڈیو بنا رہا تھا میں نے جب یہاں پہ گراس نہیں بھی تھا مٹی مٹی تھی تب بھی اس پہ آپ کو یاد ہوگا ویڈیو بنائی تھی ایون میں نے اتنی کوشش کی کہ بی بی سی تک میں نے پوری کلپس پہنچ آئی اور انہوں نے بھی اس پہ ایک رپورٹ بنائی تھی جب میں نے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی تھی یہ بھی آپ کو یاد ہوگا تو یہ ایک چھوٹا سا ریک اپ میں آپ کو سٹارٹ میں دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کو پتا رہے کہ ان تمام تر چیزوں کو میں کور کرتے ہوئے آیا ہوں کیونکہ نئی ویورز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گوادر کے کرک سٹیڈیم کو فوکس کریں اس کا کیا بنا تو پرانے ویورز کو بتا ہے یہ سب کہ میں اس ٹائم سے اس کو کور کر رہا ہوں اور جو اب کی صورتحال ہے یہ اب پھر سے میں آپ کے ساتھ ایک لیٹر سٹوڈیو شیئر کر رہا ہوں فیلحال تو جو میرے وہاں پہ فرینڈ ہے انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی ایسے فلڈ لائٹس کی انسٹالیشن نہیں ہوئی ہاں ایک نیوز یہ نکل کے آ رہی ہے کہ بلوچستان حکومت کا گوادر میں انٹرنیشنل ٹی ٹین لیگ کرانے کا فیصلہ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ نومبر میں کرائی جائے گی خیر اس پہ تو ایک لائک بنتا ہے اٹلیسٹ اتنا تو کر رہی ہے کہ یہ لیگز وغیرہ کروا رہی ہے اور اس کا سوچ رہی ہے جس سے گراؤنڈ آباد رہے گا اور بنجر نہیں ہوگا ہیر گوادر کرکٹس ٹیڈیوم میں جو ٹی ٹین لیگ کے بارے میں نیوز آناؤنس ہوئی اس کی طرف تو ڈیٹیل میں آئیں گے اور ایون یہ بھی کہا گیا کہ بڑوسی ممالک کے اور بین لکوامی پلیئرز کو بھی دعوت دی جائے گی اس کی طرف تو آتے ہیں لیکن مین فوکس ہمارا وہی ہے کہ جو گوادر کرکٹس ٹیڈیوم میں گریڈیشن کا کہا تھا لائٹس انسٹالیشن کا کہا تھا اس کو میں نے فوکس کرنا ہے آپ نے بس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے بڑا آئکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتی رہیں باقی سب باتیں بعد میں لیکن یہ جو لیٹس ٹویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گوادر کرکٹس ٹیڈیوم کی میرے فرینڈ نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی فیلحال لائٹس کی انسٹالیشن نہیں ہوئی اور جس کا بتایا تھا کہ تھوڑی بہت اس کی اپگریڈیشن بھی ہوگی پویلین اور سٹائنس کے حوالے سے جو بتایا تھا تو فیلحال ایسا کوئی سٹپ نہیں لیا گیا فیلحال اسی طرح سے ہے جیسے پہلے تھا ہاں یہ ہے کہ گراؤنڈ کی مینٹینس کا خیال رکھا جاتا ہے اور ٹورنمنٹس جو لوکل میچز ہیں وہ یہاں پہ ہو رہے ہوتے ہیں فیلحال یہ اپ ڈیٹ ہے ای نو آپ لوگ بھی نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھ سے ٹائم ٹو ٹائم پوچھتے ہیں کہ لازٹ ٹائم جو اپ ڈیٹ میں یہ کہا گیا تھا اس کا کیا بنا میں نوٹس کر رہا ہوتا ہوں آپ کے کمنٹس آپ کمنٹ کر دیا کریں اور میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں تو دیکھیں اس کو ہم نے چھوڑا نہیں ہے ہم بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں ٹائم ٹو ٹائم ویڈیو بناتے وہاں جا کے چیک آؤٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا میں پوری کوشش کر رہا ہوں دیکھیں جب کوئی چیز ٹرنڈ میں آتی ہے تب گورنمنٹ بھی ایکٹیو ہوتی ہے پھر اس ٹائم سب جاگ جاتے ہیں لیکن جب کوئی چیز ٹرنڈ میں نہیں ہوتی اور اس کا کوئی سکوپ نہیں ہوتا تو کوئی اس پر ویڈیو نہیں بناتا آپ میری بات یہ لیکنے اپنے ساتھ آپ بھی میری بات سے اگری کریں گے بڑا ام ٹائم بیسٹ کے مجھ سے جتنا ہو میں اتنا کروں اور گوادر کے کوئیٹا کے لوگ تو سپیشلی پوچھتے ہیں وہ ہی کہہ رہے تھے کہ آپ بتائیں کہ اس اپ ڈیٹ کا کیا بنا جو بتایا گیا تھا تو اس وجہ سے بھی میں نے یہ ویڈیو بنائی اور اس کا جائزہ لیا ہر یہ جو ٹی ٹین لیگ آناؤنس ہوئی ہے اس کے بارے میں سپورٹ سیکیٹری بلوچستان نے جو بتایا ہے تو نومبر میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کروائی جا رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو ٹی ٹین لیگ کے بارے میں بتایا ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں اس کے لیے آبیسلی گراؤن کو تو پھر تیار کرنا ہوگا تو شاید اسی کے لیے تیاری میں سٹیڈیم میں کوئی کام وغیرہ شروع ہو جائے بٹ اینویز جو بھی کام شروع ہوگا کوئی بھی اس طرح کی اپ گریڈیشن ہوئی میں آپ کو ٹائم پہ انفارم کر دیا کروں گا اور ساتھ میں یہ پچس کا بھی ایک جائزہ لے لیں پچس تو یہاں پہ اچھی بنی ہے یہ ٹی ٹین لیگ کا جو کہا گیا ہے گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں اگر یہ لیگ یہاں پہ ہوتی ہے اور آسانی سے ہو بھی جائے گی یہاں پہ لیکن جو بیندولا قوامی پلیئرز کا بیچ پہ مینشن کی ہے پڑوسی پلیئرز کا وہ مجھے تھوڑا ڈاؤٹ میں لگتا ہے اگر یہ لیگ ہوتی ہے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا اور آبیسلی پھر اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوگا باقی ہم گورنمنٹ کو برا بلا نہیں کہہ رہے ہم ہمارا پوائنٹ بس یہ ہے کہ اگر اس کی چھوٹی موٹی اپ گریڈیشن کا کہہ ہے اپ گریڈیشن تو بات کی بات کی یہاں پہ جو لائٹ کی انسٹالیشن کا کہہ ہے وہ اٹ لیسٹ کر دی جائے تو بہت بڑی بات ہوگی باقی آئی نو میں نے نوٹس کیا ہے مینشن کیا ہے کہ سی ایم بلوچستان نے وہاں پہ اور کوئٹا گلیڈی ایٹرز نے وومنز کرکٹ لیگ کروائی جو کہ بڑی بات ہے بلوچستان میں پھر پرٹیکلر لیگ کوئٹا میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں اور فوکس کیا جا رہا ہے بلوچستان سائٹ کو بھی اور پی سی بی کے مطلب سی ایو اسیم خان نے یہاں پہ میچ کروایا تو یہ اچھی ایکٹیویٹیز ہیں اور بلوچستان کو بھی ان کا پورا حق ملنا چاہیے وہاں کے لوگوں کو کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا آپ کمپیئر کر لیں باقی صوبوں سے بلوچستان جو ہے وہ ہر لحاظ سے پیچھے رہا ہے سوالی خیر میں اس طرح نوٹس اس پر نظر رکھتا رہوں گا ٹائم ٹو ٹائم جب موقع ملے گا تو پتہ لگاتے رہیں گے وہ تو نیوز میں بھی آ جاتا ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں بھی بس آپ لوگ اتنا کر دیا کریں یہ یہ سٹیپس ہونے چاہیے ہیں گوادر کرکٹ سٹیڈیم میں کیونکہ دیکھیں اس کو خوبصورت ترین سٹیڈیم کنسیڈر کیا گیا تھا تو خوبصورت ترین سٹیڈیم میں لائٹس کی انسٹالیشن تو مست ہے اور باقی اگر اس کی بیوٹی خراب ہوتی ہے سٹینٹس کی اپ گریڈیشن سے اس طرح کچھ لوگ میں نے نوٹس کیا تھا کمنٹ سیکشن میں بتا رہے تھے تو وہ بات کی بات لیکن لائٹس تو اٹلیسٹ یہاں پہ ڈے نائٹ کرکٹ کے لیے ہونی چاہیے یہ سائٹ پہ باؤنڈری فینس کے پاس جو بینرز لگائے ہوئے ہیں سوپر کے آپ کو یاد ہوگا یہ وہی جو میچ کروایا گیا تھا یہاں پہ ناگورل مجھ سے دونوں ٹیموں کا نام بھول رہا ہے اگر آپ کو پتا تو آپ بتا سکتے ہیں لیکن یہ تھا کہ اس میں بڑے بڑے جو ہمارے سنگرز ہیں اور سلیبریٹیز ہیں انہوں نے بھی حصہ لیا تھا تاکہ گوادر کرکٹ سٹیڈیم پروموٹ ہو اور لوگوں کی نظر میں آئے ایک چیز کا مجھے ان سے گلا رہے گا ہمیشہ کہ یہ لوگ اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے جو کہ ٹرینڈ میں نہ ہو جب لوگ کی نظر میں آ جائے اور لوگ اس پہ باتیں کرنا شروع کریں تب جا کے پروموشن شروع کر دیتے ہیں یار آپ دیکھیں کنٹری میں کتنے بڑے بڑے سٹیڈیمز ہیں کیسے اسی طرح پڑے ہوئے ہیں تو ان کو ابھی سے پروموٹ کریں تاکہ وہاں پہ اس طرح ایکٹیویٹیز ہوں اور ان کو بھی کنسیڈر کیا جائے پی ایسل میچز کے لیے اٹلیسٹ ایک اور چیز یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گا جب بی بی سی اس کے لیے رپورٹ تیار کر رہی تھی تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ نووے ٹن اگر میں غلط ہو رہا ہوں بٹ اس طرح کچھ تھا کہ اس کے لیے بہت ساری مٹی مانگوائی گئی تھی گجروانہ کے سرگودہ ایک سیٹی کا بتایا تھا اب اس ویڈیو میں منشن ہے تو مطلب بہت ساری مٹی اس کے لیے یہاں پہ مانگوائی گئی تھی اس کے بعد جہاں کے یہاں پہ اس طرح گراس کے انسٹالیشن پاسیبل ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ کافی ریت والی زمین ہے اس پہ اس طرح گراس لگنا مشکل ہے میرے خیال سے خیر یہ جتنی بھی اپ ڈیٹ تھی اور جو صورتحال تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور آنے والے وقت میں بھی جب جب پاسیبل ہوتا گیا تو میں آپ کے ساتھ اس کی اپ ڈیٹ شیئر کرتا جاؤں گا تو بس یار آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ کا کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ مجھے دوسرے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آ کے فالو کر لیں وہاں پہ بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ڈیفرنٹ پروجیکس کے حوالے سے جو ٹائم کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں وہ میں اپنی لیٹسٹ ویڈیوز میں بتا دیتا ہوں تو آپ نئی ویڈیوز کے ساتھ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیے تاکہ آپ کے میند میں کوئی کنفیجن نہ رہی اور ویڈیو پہ لائک کمنٹ کرنا نہ بولیں جب آپ ویڈیو لائک کر دیتے ہیں تو میں نیکسٹ ویڈیو جل سے جل بنانے کی کوشش کرتا ہوں اور ہاں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو آج اصول نسے والکم تو آل اف یو میں نے پاکستان اور انڈیا کے ایک اور کے سٹیڈیمز کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ کنٹریز کے سٹیڈیمز پر بھی ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ چینل کا ویڈیوز ضرور کیجئے گا ام شور آپ کو کونٹنٹ پسند آئے گا اور ویڈیو کے آخر میں ایکی کی میسیج ہماری دونوں چینل کو سبسکرائب کر لیں دوسری چینل پر بھی میں انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا اپ ڈیٹ کے ساتھ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا دشری ہو گوئی حامد سانگ آف ٹیک کیا